الیکٹریکل انفو میں آج ہم بات کریں گے بکلز ریلے کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے ٹرانس فارمر میں کیوں لگائی جاتی ہے اس کی لوکیشن کہاں ہوتی ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو بیسک انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ بکلز ریلے بیسکلی ایک آئل اینڈ گیس ایکچویٹر ریلے ہوتی ہے جو ٹرانس فارمر کے اندر کوئی بھی انٹرنل فالٹ آئے گا اس کو سینس کرے گی اور پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے تو بیسکلی جو ٹرانس فارمر میں موسٹی جو فالٹ آتے ہیں وہ کور اور وینڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا ٹرانس فارمر جو ہے اندر سے ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے آئل جو ہوگا اس کے اندر یہ ایکسپینڈ کرنا شروع کر دے گا اس کی وجہ سے گیسیں پر ڈیوز ہوں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ بکلز ریلے کی لوکیشن کدھر ہوتی ہے تو جیسے رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے مین ٹینک اور کنزرویٹر ٹینک کے درمیان میں بکلز ریلے کو پائپوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو جب بھی کوئی فالٹ آتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ پر ڈیوز ہوتی ہے بے شکرہ شورٹ سرکٹ سے ہو آور لوڈ سے ہو یا فل لوڈ سے جو ہیٹ اپ کی وجہ سے ہمارا ٹرانسفارمر کے اندر آئل میں سے گیسیں مننا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ اوپر کو جائیں گی تو بکلز ریلے کے اندر وہ اکیمولیٹ ہونا شروع کر دیں گی اگر زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا ہمارا ٹرانسفارمر تو یہ جو ہے اس کا الارم کے بعد ٹریپ سرکٹ بھی جو ہے وہ اپریٹ ہو جائے گا اور کسی بھی میجر ڈیمیج سے ہمارے ٹرانسفارمر کو بچا دے گا تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کی ورکنگ کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کنزرویٹر ٹینک اور جو ہمارا مین ٹینک ہے اس کے درمیان میں اس کو ہم بکلز ریلے کو لگاتے ہیں تو جب بھی ہمارا مین باڈی یا مین ٹرانسفارمر میں انٹرنل کوئی بھی فالٹ آئے گا جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسفارمر کی جو انٹرنل جو وائنڈنگ ہے یا اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی انسولیشن ہے وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہیٹ جب پرڈیوز ہوتی ہے تو آئل ایکسپینڈ کرتا ہے اس میں سے گیسیں نکلتی ہیں وہ بھی اوپر کو آتی ہیں وہ بکلز ریلے کے ہو کے آگے کنزرویٹر کی طرف آئل اور گیس جاتی ہے لیکن جو زیادہ گیس ہوگی وہ ہمارے بکلز ریلے میں ایکیمولیٹ ہونا چورو ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا جب وہ اوپر کو گیسیں جائیں گی تو اس کی وجہ سے جو اوپر والا سویچ ہوگا جو مرکری سویچ اوپر لگا ہوگا وہ الارم سرکٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو وہ جب اوپریٹ کرے گا تو ہمارا الارم شو کر جائے گا ہمارے کنٹرول پینل پر اور اس کے علاوہ جب زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا ہمارا ٹرانسفارمر شورٹ سرکٹ وغیرہ سے یا کسی بھی فالٹ سے تو اس کے بعد جو نیچے والا جو ٹرپ سرکٹ ہے اس میں بھی ایک مرکری سویچ لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہنج ہوتی ہے ہنج ہوتی ہے ایک سائٹ سے کنیکٹیڈ ہوتی ہے اور دوسری سائٹ سے مووویبل ہوتی ہے جب زیادہ پریشر سے اوئل اور گیس جائے گی تو اس سے کیا ہوگا وہ بھی جو ہے وہ موو کرے گی اور مرکری سویچ جو ہے وہ اپریٹ کر جائے گا اور ہمارا جو ٹرانسفارمر ہے وہ جو ہے بند ہو جائے گا اور ڈیمی سے بچ جائے گا تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر جو ہے ٹیسٹ کوک ہے اس کے علاوہ یہ دو مرکری سویچیں جو درمیان میں لگے ہوئے ہیں اور ایک طرف جو اوپر والا ہمارا جو ہے وہ سرکٹ وہ الارم سرکٹ ہے نیچے والا ٹرپ سرکٹ ہے اور ایک طرف سے ٹرانسفارمر کا مین ٹینک کنیکٹیڈ ہے اور آؤٹ کی طرف جو ہے کنزرویٹر کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو جب بھی ہیٹ زیادہ پروڈیوز ہوگی الارم سرکٹ پہلے جو ہے اس کے ساتھ وہ ہماری گیسیں جائیں گے اور ایکیمولیٹ ہو کے اس کو ٹرپ یعنی کہ کروائیں گے ایکٹوئیٹ اور اس کے بعد اگر زیادہ مین مسئلہ ہوگا تو ہمارا نیچے والا ٹرپ سرکٹ بھی اپریٹ کر جائے گا تو اس کے بعد ہم بات کر لیں گے لیمٹیشنز کے بارے میں تو بکلز ورنے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صرف آئل ہی مرس ٹرانسفارمر میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب ہیٹ اپ ہوتا ہے ہمارا ٹرانسفارمر وہ بے شک کسی بھی فارٹ کی وجہ سے ہو تو اس میں کیا ہوگا ہمارا آئل جو ہے وہ گیسے بر ڈیوز کرے گا اس کے علاوہ آئل جو ہے اوپر کوئی طرف کنزرویٹر کی طرف بھی جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہماری بکلز ریلے جو اپریٹ کرے گی کیونکہ یہ ہوتی گیس اور آئل ایکٹوئیٹڈ ریلے ہوتی ہے تو اس لیے صرف آئل ایمرس ٹرانسفارمر میں ہی استعمال ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ آئے گا کوئی بھی انٹرنل فارٹ ہوگا ایکسٹرنل نہیں صرف انٹرنل جب بھی فارٹس آئیں گے ہمارے ٹرانسفارمر کے مین ٹینک میں تو کیا ہوگا یہ اپریٹ کرے گی اس کے علاوہ یہ جو ایکسٹرنل فارٹ یا کیبل فارٹ کسی اور طرح کے فارٹ میں یہ جو ہے مدد نہیں کرے گی اس کے بعد آ جائے گا کہ یہ پانچ سو کیویے سے زیادہ کے جو ٹرانسفارمر میں اسی میں ہم ان کو انسٹال کرتے ہیں چھوٹوں میں نہیں استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایکسپینسیو ہوتی ہے اگر ہم ان میں لگائیں گے تو اس کی کوسٹ بڑھ جائے گی جو ہم جو ہے مینی نہیں کر سکیں گے تو ہوپ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہماری بکلز ریلے ہے جو انٹرنل فارٹس کو اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ جو ہے مین اور کنزرویٹر ٹینک کے درمیان میں لگتی ہے اور یہ گیس اور آئل ایکچویٹیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹرانسفارمر کسی بھی بڑے میجر ڈیمیج سے بچ جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں